عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بناو حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے انہوں نے کہا پھر اس کے بعد فرمایا یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس خوف سے قتل کرو کہ اگر زندہ رہا تو تمہاری روزی میں شریک ہوگا انہوں نے کہا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو سنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرشاد کی تائید میں یہ آیت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَنَ آخَرَا نازل کی کہ اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ وہ ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں اور نہ وہ زنا کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6001 اور وہ نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ عبداللہ بن زبیر کو اپنی گود میں بٹھلایا اور کھجور چبا کر اس کے موں میں دی اس نے آپ پر پیشاب کر دیا آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6002 معتمر بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو تمیمہ سے سنا وہ ابو عثمان نہدی سے بیان کیا کرتے تھے اور ابو عثمان نہدی نے کہا کہ ان سے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ایک ران پر بٹھاتے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دوسری ران پر بٹھلاتے تھے پھر دونوں کو ملاتے اور فرماتے اے اللہ ان دونوں پر رحم کر کہ میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 6003 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر آتا تھا حالانکہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے شادی سے تین سال پہلے وفات پا چکی تھی رشک کی وجہ یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کسرت سے ان کا ذکر کرتے سنتی تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جنت میں ایک خولدار موتیوں کے گھر کی خوشخبری سنا دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکری زباہ کرتے پھر اس میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو حصہ بھیجتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 6004 عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت صحل بن سعاد رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے قرب کو بتایا صحیح بخاری حدیث نمبر 6005 امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے صفان بن سلیم تعبی اس حدیث کو مرسلن روایت کرتے تھے کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کیلئے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6006 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کیلئے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے عبداللہ قام بھی کو اس میں شک ہے امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث میں یہ بھی کہا تھا اس شخص کے برابر ثواب ملتا ہے جو نماز میں کھڑا رہتا ہے تھکتا ہی نہیں اور اس شخص کے برابر جو روزے برابر رکھے چلا جاتا ہے افطار ہی نہیں کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6007 ابو سلمان مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیس دنوں تک رہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ ہمیں اپنے گھر کے لوگ یادہ رہے ہوں گے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ان کے متعلق پوچھا جنہیں ہم اپنے گھروں پر چھوڑ کر آئے تھے ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال سنا دیا آپ بڑے ہی نرم خوب اور بڑے رحم کرنے والے تھے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور اپنے ملک والوں کو دین سکھاؤ اور بتاؤ اور تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص تمہارے لئے آزان دے پھر جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کر آئے صحیح بخاری حدیث نمبر 6008 امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے ابو بکر کے غلام سمی نے ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے میں چل رہا تھا کہ اسے شدت کی پیاس لگی اسے ایک کنوہ ملا اور اس نے اس میں اتر کر پانی پیا جب باہر نکلا تو وہاں ایک کتہ دیکھا تھا اور پیاس کی وجہ سے طریق کو چاٹ رہا تھا اس شخص نے کہا کہ کتہ بھی اتنا ہی زیادہ پیاسہ معلوم ہو رہا ہے جتنا میں تھا چنانچہ وہ پھر کنوہ میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھرا اور مو سے پکڑ کر اوپر لایا اور کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی سواب ملتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ہر تازہ کلیجے والے پر نیکی کرنے میں سواب ملتا ہے صحیح بخاری حدیث تمر 6009 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہی ایک دیہاتی نے کہا اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیہاتی سے فرمایا کہ تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا آپ کے مراد اللہ کی رحمت سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 60010 زکریہ نے بیان کیا ان سے عامر نے کہا کہ میں نے انہیں یہ کہتے سنا ہے کہ میں نے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤگے کہ جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے ایسی کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے صحیح بخاری حدیث تمر 6011 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث تمر 6012 زید بن وحب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا صحیح بخاری حدیث تمر 6013 ابو بکر بن محمد نے خبر دی انہیں عمرہ نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار اس طرح وسیعت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراست میں شریک نہ کر دیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6014 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وسیعت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراست میں شریک نہ کر دیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6015 ابو شریح نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا واللہ وہ ایمان والا نہیں واللہ وہ ایمان والا نہیں واللہ وہ ایمان والا نہیں عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اس حدیث کو شبابہ اور عصد بن موسیٰ نے بھی روایت کیا ہے اور حمید بن اسود اور عثمان بن عمر اور ابو بکر بن عیاش اور شعیب بن اسحاق نے اس حدیث کو ابن ابی زعب سے یوں روایت کیا ہے انہوں نے مقبری سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار سولہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کیا اے مسلمان اور تو تم میں سے کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو حدیعہ میں دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے خواہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار سترہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کے عزت کرے اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار اٹھارہ ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کے دستور کے معافق ہر طرح سے عزت کرے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستور کے معافق کب تک ہے فرمایا ایک دن اور ایک رات اور میزبانی تین دن کی ہے اور جو اس کے بعد ہو وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بہتر بات کہے یا خاموش رہے صحیح بخاری حدیث تمر 6019 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دو پڑوسنے ہیں اگر حدیعہ ایک ہو تو میں ان میں سے کس کے پاس حدیعہ بھیجوں فرمایا جس کا دروازہ تم سے تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو صحیح بخاری حدیث تمر 6020 محمد بن منقدر نے بیان کیا ان سے حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک کام صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث تمر 6021 ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اگر کوئی چیز کسی کو صدقے کیلئے جو میسر نہ ہو آپ نے فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارز کی اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہو یا کہا کہ نہ کر سکے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے فرمایا کہ پھر بھلائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے یا عمر بالمعروف کا کرنا ارز کیا اور اگر یہ بھی نہ کر سکے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر برائی سے رکا رہے یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث تمہر چھہزار بائیس عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے اعراض و ناغواری کا اظہار کیا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے اعراض و ناغواری کا اظہار کیا شعبہ نے بیان کیا کہ دو مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو خواہ آدی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر کے ہو سکے اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کر کے ہی صحیح بخاری حدیث نمت 6030 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السام علیکم تمہیں موت آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اس کا مفہوم سمجھ گئی اور میں نے ان کا جواب دیا کہ والیکم السام واللعنہ یعنی تمہیں موت آئے اور لعنت ہو بیان کیا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی اور ملائمت کو پسند کرتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کا جواب دی دیا تھا کہ والیکم اور تمہیں بھی صحیح بخاری حدیث نمت 6024 حضرت انس من مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگدہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی طرف دوڑے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیشاب کو مت روکو پھر آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور وہ پیشاب کی جگہ پر بہا دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمت 6025 ابو بردہ نے خبر دی ان سے ان کے والد ابو موسیٰ علیہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جیسے امارت کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تھامے رہتا ہے گرنے نہیں دیتا پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو قینچی کی طرح کر لیا صحیح بخاری حدیث نمت 6026 اور ایسا ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب نے آ کر سوال کیا یا اس نے کوئی ضرورت پوری کرانی چاہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم خاموش کیوں بیٹھے رہتے ہو بلکہ اس کی سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی عجر ملے اور اللہ جو چاہے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر جاری کرے گا تم اپنا ثواب کیوں کھو صحیح بخاری حدیث نمت 6027 ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابو بردانے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ آشاری رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آتا تو آپ فرماتے کہ لوگو تم سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے اور اللہ اپنے نبی کے زبان پر جو چاہے گا فیصلہ کرائے گا صحیح بخاری حدیث نمت 6028 عبداللہ بن عمرو نے کہا دوسری سند امام بخاری نے کہا قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے شقیق بن سلمہ نے اور ان سے مسروق نے بیان کیا کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہوں کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لائے تو ہم ان کی قدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدگو نہ تھے اور نہ آپ بدزبان تھے اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں صحیح بخاری حدیث نمت 6029 عبدالوحاب سقفی نے خبر دی انہیں ایوب سختیانی نے انہیں عبداللہ بن نبی ملیکہ نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں آئے اور کہا اسلام علیکم تم پر موت آئے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پر بھی موت آئے اور اللہ کی تم پر لانت ہو اور اس کا غزب تم پر نازل ہو لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھہرو عائشہ رضی اللہ عنہ تمہیں نرم خوئی اختیار کرنی چاہیے سختی اور بدزبانی سے بچنا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور آپ نے ان کی بات نہیں سنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے انہیں میرا جواب نہیں سنا میں نے ان کی بات انہیں پر لوٹا دی اور ان کے حق میں میری بددعا قبول ہو جائے گی لیکن میرے حق میں ان کی بددعا قبول ہی نہ ہوگی صحیح بخاری حدیث نمر 6030 حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی دیتے تھے نہ بدگو تھے اور نہ بدخو تھے اور نہ لانت ملامت کرتے تھے اگر ہم میں سے کسی پر ناراض ہوتے اتنا فرماتے اسے کیا ہو گیا ہے اس کی پہشانی میں خاک لگے صحیح بخاری حدیث نمر 6031 روح بن قاسم نے بیان کیا ان سے محمد بن منقذر نے ان سے غربانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ برا ہے فلان قبیلے کا بھائی یا آپ نے فرمایا کہ برا ہے فلان قبیلے کا بیٹا پھر جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھا تو آپ اس کے ساتھ بہت خوش خلقی کے ساتھ پیش آئے وہ شخص جب چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اسے دیکھا تھا تو اس کے مطالق یہ کلمات فرمائے تھے جب آپ اس سے ملے تو بہت ہی خندہ پیشانی سے ملے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے مجھے بد کو کب پایا اللہ کے یہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6032 انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے ایک رات مدینہ والے شہر کے باہر شور سن کر گھبرا گئے کہ شاید دشمن نے حملہ کیا ہے سب لوگ اس شور کی طرف پڑھے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی طرف پڑھنے والوں میں سب سے آگے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ کوئی ڈر کی بات نہیں کوئی ڈر کی بات نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو تلہ رضی اللہ عنہ کے مندوب نامی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے اور گلے میں تلوار لٹک رہی تھی آپ نے فرمایا کہ میں نے اس گھوڑے کو سمندر پایا یا فرمایا کہ یہ تیز دوڑنے میں سمندر کی طرح تھا صحیح بخاری حدیث نمر 6033 حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے اس کے دینے سے انکار کیا ہو صحیح بخاری حدیث نمر 6034 مسروق نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ ہم سے باتیں کر رہے تھے اسی دوران انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدگو تھے نہ بدزبانی کرتے تھے کہ مو سے گالیاں نکالیں بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں صحیح بخاری حدیث نمر 6035 سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بردہ لے کر آئیں پھر حضرت سحل رضی اللہ عنہ نے موجودہ لوگوں سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ بردہ کیا چیز ہے لوگوں نے کہا کہ بردہ شملے کو کہتے ہیں سحل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں لنگی جس میں ہاشیہ بنا ہوا ہوتا ہے تو اس خاتون نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ لنگی آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لنگی ان سے قبول کر لی اس وقت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر آپ نے پہن لیا صحابہ رضی اللہ عنہوں میں سے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہوں نے آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر وہ لنگی دیکھی تو ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی امدہ لنگی ہے آپ مجھے اس کو عنایت فرما دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اٹھ کر تشریف لے گئے تو اندر جا کر وہ لنگی بدل کر تہہ کر کے عبد الرحمن رضی اللہ عنہوں کو بھیج دی تو لوگوں نے ان صاحب کو ملامت سے کہا کہ تم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لنگی مانگ کر اچھا نہیں کیا تم نے دیکھ لیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح قبول کیا تھا گویا آپ کو اس کی ضرورت تھی اس کے باوجود تم نے لنگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو آپ انکار نہیں کرتے اس صحابی نے ارز کیا کہ صرف میں تو اس کی برکت کا امیدوار ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن چکے تھے میری غرض یہ تھی کہ میں اس لنگی میں کفن دیا جاؤں گا صحیح بخاری حدیث نمر 6036 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا اور دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارج کیا حرج کیا ہوتا ہے فرمایا قتل خون ریزی صحیح بخاری حدیث نمر 6037 حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال تک خدمت کی لیکن آپ نے کبھی مجھے افتق نہیں کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمر 6038 اسود نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر 6039 موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ زمین میں بھی بندگان خدا کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6040 حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایمان کی حلاوت مٹھاس اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرے اور اس کو آگ میں ڈالا جانا اچھا لگے پر ایمان کے بعد جب اللہ نے اسے کفر سے چھڑا دیا پھر کافر ہو جانا اسے پسند نہ ہو اور جب تک اللہ اور اس کے رسول سے اسے ان کے سوا دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبت نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 6041 عبداللہ بن زمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ریح خارج ہونے پر ہسنے سے منع فرمایا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی طرح ایک شخص اپنی بیوی کو زور سے مارتا ہے جسے اونٹ حالانکہ اس کو پوری امید ہے کہ شام میں اسے وہ گلے لگائے گی اور سوری وحیب اور ابو معاویہ نے شام سے بیان کیا کہ جانور کی طرح کے بجائے لفظ قلام کی طرح کا استعمال کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6042 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے غندر نے شعبہ سے روایت کرنے میں سلمان کی مطابعت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6044 ابو الاسود سودویلی نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر یا فاسق کہے اور وہ در حقیقت کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 6045 حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہشکو نہیں تھے نہ آپ لعنت ملامت کرنے والے تھے اور نہ گالی دیتے تھے آپ کو بہت غصہ آیا تو صرف اتنا کہہ دیتے اسے کیا ہو گیا ہے اس کی پہشانی میں خاک لگے صحیح بخاری حدیث نمبر 6046 علی بن مبارک نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن ابی کثیر نے ان سے ابو قلابہ نے کہ ثابت بن زہاق رضی اللہ عنہ وہ اصحاب شجر بیعتِ رضوان کرنے والوں میں سے تھے انہوں نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں نصرانی ہوں یہودی ہوں تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اس نے کہا اور کسی انسان پر ان چیزوں کی نظر صحیح نہیں ہوتی جو اس کے اختیار میں نہ ہوں اور جس نے دنیا میں کسی چیز سے خود کو شکر لی اسے اسی چیز سے آخرت میں عذاب ہوگا اور جس نے کسی مسلمان پر لانت بھیجی تو یہ اس کے خون کرنے کے برابر ہے اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس کا خون کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6047 عدی بن ثابت نے بیان کیا کہ میں نے سلمان بن سرد سے سنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں گالی گلوچ کی ایک صاحب کو غصہ آ گیا اور بہت زیادہ آیا ان کا چہرہ پھول گیا اور رنگ بدل گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ غصہ کرنے والا شخص اسے کہلے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا چنانچہ ایک صاحب نے جا کر غصہ ہونے والے کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا اور کہا شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ وہ کہنے لگا کیا مجھ کو دیوانہ بنایا ہے کیا مجھ کو کوئی روگ ہو گیا ہے جا اپنا راستہ لے صحیح بخاری حدیث نمہ 6048 عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لیلت القدر کی بشارت دینے کے لیے حجرے سے باہر تشریف لائے لیکن مسلمانوں کے دو آدمی اس وقت آپس میں کسی بات پر لڑنے لگے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلت القدر کے متعلق بتانے کے لیے نکلا تھا لیکن فلاں فلاں آپس میں لڑنے لگے اور میرے علم سے وہ اٹھا لی گئی ممکن ہے کہ یہی تمہارے لیے اچھا ہو اب تم اسے 29 رمضان اور 27 رمضان اور 25 رمضان کی راتوں میں تلاش کرو صحیح بخاری حدیث نمہ 6049 معرور نے بیان کیا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ انہوں کے جسم پر ایک چادر دیکھی اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ایک ویسی ہی چادر تھی میں نے عرض کیا اگر اپنے غلام کی چادر لے لیں اور اسے بھی پہن لیں تو ایک رنگ کا جوڑا ہو جائے غلام کو دوسرا کپڑا دے دیں حضرت ابو ذر رضی اللہ انہوں نے اس پر کہا کہ مجھ میں اور ایک صاحب بلال رضی اللہ انہوں میں تقرار ہو گئی تھی تو ان کی ماں آجمی تھی میں نے اس بارے میں ان کو تانہ دے دیا انہوں نے جا کر یہ بات نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کیا تم نے اس سے جھگڑا کیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں دریافت کیا تم نے اسے اس کی ماں کی وجہ سے تانہ دیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی جاہلیت کی بو باقی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بڑھاپے میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یاد رکھو یہ غلام بھی تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماں تحتی میں دیا ہے پس اللہ تعالیٰ جس کی ماں تحتی میں بھی اس کے بھائی کو رکھے اسے چاہیے کہ جو وہ کھائے اسے بھی کلائے اور جو وہ پہنے اسے بھی پہنائے اور اسے ایسا کام کرنے کے لیے نہ کہے جو اس کے بس میں نہ ہو اگر اسے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہنا ہی پڑے تو اس کام میں اس کی مدد کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 6050